ہلو دوستو میرا نام وکار ہے میرا نام علی ہے در ملی رہا تو آج ہم دیکھیں گے مہا بھارت کا 36 اپیسوڈ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا اوہ مہاراج پانڈو کے جو پیٹے تھے پانچ اس کو وہ آم کھانے نہیں دے رہے تھے وہ تو اس کو بڑا گسہ آگیا آم کے پیڑ کو پکڑ کر ایسا گرایا تو وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اس کے بچے مہاراج دہچراج کے تو شکونی نے نا وہ بھی کام اپنا کر رہا تھا وہ بھی مہاراج آگے بیٹے گا وہ اس کو پتہ نہیں دماغ میں ایسی باتیں ڈال رہا تھا یہ تشمنیں تمہارے ان کو ختم کرو یہ کرو تو وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی شکونی کی طرح آنکھیں بند کر کر وہ بھی ہس رہا تھا بھانجا بھی ایسا ہے یا مامے کی طرح چلا گیا ہے اور وہ ہاتھ سے ایک ٹرک بھی لگائی دن ہاتھ سے کھلا ہو بغیر موڑے وہ بھی کیا بات تھا وہ بھی کھا رہے تھے یار دکھ ہو رہا سبق سے بھائی ایک سبق تھا وہ مہاراج پانڈو کے بھائی ان کو کھلا رہے تھے پر وہ بھائی وہ جو دہا ہے نا وہ وہ پورا پیٹ بھر کر رکھا گئے وہ ان کو بھی نہیں کھلا یار یہ دکھ کی بات ہے باگی شکونی کب جائے گا بھائی سنترج میں بھائی مجھے تو غصہ ہے اس پر یہ سو بچے ایسے ہیں یا کچھ ان میں اچھے بھی ہیں نہیں بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں سو ہی شرارتیں انٹے والے تو اس ہے نا مہاراج کے شکونی ان کا استاد بنائے نا تو یار یہ کیا ہوگا ان بچوں کا یار شکونی اگر نہیں ہوگا تو بھائی مہاراج جو پانڈو کے جو پانچ بیٹے نا ایک بیٹا بیس پر بھاری ہے تو بھائی دیکھتے بغیر دیری کی کسا لگتا ہے منشے کے جیون کا چالک ہے بھائی منشے صدا ہی بھائی کا کارن ڈھونڈ دیتا ہے جیون میں جن مارگوں کا ہم چناف کرتے ہیں وہ چناف بھی ہم بھائی کے کارن ہی لیتے ہیں کینٹو کیا یہ بھائی واسطتوک ہوتا ہے ویچار کیجئے بھائی کا عرض ہے آنے والے سمیم ویپتی کی کلپن کینٹو سمی کا سوامی کون نہ تو ہم سمی کے سوامی ہیں نہ ہمارے شترو یا پردسپردھی سمی تو عشور کے آدھیم چلتا ہے تو کیا یدھی کوئی آپ کو ہانی پہنچانے کے لیے کیول یوجنا بناتا ہے وہ واسطت میں آپ کو ہانی پہنچا سکتا ہے نہیں کینٹو بھائی سے بھرا ہوا ہوتے ہمیں ادھیک ہانی پہنچاتا ہے کیا یہ ستھے نہیں ویپتی کے سمی بھائی بھیت ہوتے ایوگیا نرنے کرتا ہے اور ویپتی کو ادھیک پیڑا دائک بناتا ہے کینٹو بشواس سے بھرا ہوتے ویپتی کے سمی کو بھی سرلتا سے پار کر جاتا ہے ارثات جس کارنٹ سے منشعے ردے میں بھائی کو ستھان دیتا ہے بھائی ٹھیک اسے بھپریت کارے کرتا ہے کیا یہ سکتے نہیں سوائم بیچار کیجئے یہ افرق پل بہت مذور ہے نا جیش؟ پاہو پل سے تو پراپ ہوتا ہے وہ مذوری لگتا ہے کھاؤ کھاؤ جب تک تمہارے جیش پرادہ بیم جیویت ہے تب تک تم مذور پل کھاتے رہو گے کھاؤ اور جب تک دریو دھن کیویت ہے تب تک اس مذور پل کا سواد کڑوا کرتا رہے گا ایسی بچن کیوں بول رہے ہو دریو دھن؟ تمہارے بھائیوں نے میرے بھائیوں کو برکس ٹک جرائیا ہے ان کے عام چرائے ہیں ان کا اپمان کیا ہے وہ میرا بھی بھائی ہے دریو دھن جیسے بھی میرا بھائی ہے ویسے تم بھی ہو اور بھائیوں کو تو پاتھ سکھانا پڑ جائے بھی مون رہو تو تند ہو جائے تُم پاتھ سکھاؤ گے تُم وہ ہمارے راج میں شرنارثی بن کر آئے ہیں تُم پاتھ سکھاؤ گے بھی مون رہا 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 بھائی بھی مون رہا 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 بھی مون موسیقی 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 ماتا ایک بہت بڑا سنکر آیا ہے جو بھی ملا ہے پانچوں بھائی بات لیں ماتا ہی نم یا ہی نم تکتا ہی نم سودے شم یا سودے شم یا سودے شم ماتا ہی نم ماتا ہی نم ماتا ہی نم تکتا ہی نم تکتا ہی نم سودے شرح مورک ہے کیا یہ ماما شریح دنڈ آنے کے پشلات کوئی اتنا خوشک کیسے ہو سکتا ہے مورک نہیں ہے دورت ہے دورت سب کو مورک بنانا سیکھ کرائے ہیں یہ جب آئے تھے تب مجھے لگا تھا کہ ان منواسیوں سے تمہیں ادھک بہن ہی ہوگا لیکن تو اب اب مجھے ان سب سے بہن لگا ہے پریادریوتر تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا ماما شریح ابھی تم پرائش چھت کرو ان سب کے ساتھ بیٹ کر اور ویچار کرو پھولوں کی مالا دارن کرنے سے پہلے یا جی اس میں ایک بھی کانٹا ہو تو اسے نکالنا یوکی ہوتا ہے پریادریوتر یہاں تو پانچ پانچ کانٹے پانچ کانٹے سب کے سب کو اکھاڑ کر پھینک دو توڑ کے پھینک دوں گا ماما شریح سب سے پرتم تو اس پین خوشم دوار پہچا ہوں گا میرے پیل کی شرر میں پھیجوں گا اسے دیم 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 بھیم پھر کیا ہوا تھا چاچ پاپن میں باتیں ہو رہی تھے کہ تاک چلی نے تم پاسوں کو دنڈ دیا ہے سب کو نے ماتا تاک چلی نے کیول مجھے دن دیا تھا ان چاروں کو تو آپ نے دن دیا ماتا ہم آپ کو بتانے آئے تھے تب آپ پوجا کر رہی تھے آپ نے کہا جو بھی ہے آپس میں بات لینا اس لیے ہم نے براتا بھیم کے ساتھ رات بھر تپ کیا پرند ہوا کیا تھا تاچ شری کو دنڈ دینا پڑے ایسی ستھتی کیوں آئی تھی کچھ نہیں ماتا میں نے تو بس کچھ آم کھا لیے یودشتھر تم بتاؤ مہتوکہ نہیں تھا ماتا یودشتھر یہ چاروں تو میرا دکھ یا کروٹ کا ویچار کر کے اسکتے بولتے ہیں پرند ہوں تم کبھی اسکتے نہیں بولتے ہیں بتاؤ کیا ہوا تھا ستیا یہ ہے ماتا کہ دوریو دھن اور انیا سارے انوچ ہمارے آنے سے اپرسن نہ ہیں وہ کسی بھی پرکار سے ہمیں نشکاسد کرنا چاہتے ہیں اتھوہ راتا ویدوڑ نے جو کہا تھا اس بات کا من اب سمجھ میں آرہا ہے مجھے 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 آدھرہ برشوں میں یہاں کا باتا برند بہت بدل گیا ہے پوترو پوترو میری باس سنو تم پانچو سدیو ساتھ رہوگے کبھی بھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑو یہاں تم پانچو ہی ایک دوسرے کے رکشک ہو بھائی کیا بتاؤں میں تو شوق ہو گیا یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تو بھیم نے بھی درجن کا ایسا مقابلہ کیا تو اس کو بھی سبق دیا بشما جی کا بھی ہاتھ پکڑ کر وہ چھوڑو تو میں اس کا مار دوں مار دوں شکونی کو کیا کروں میں یار آپ مجھے بتاؤ اس کو کون سا میں زہر دوں اصلی سب کی جڑوئی نہیں اس کو مار دے رہا پھر ہی کر رہا ہے گسے میں اتنا پاگل ہو گیا یہ دریو دن یہ بھی نہیں پہچان رہا کون ہے پیچھے کیا ہے دریو دن یار کمال کرتے ہیں وہ بھائی لڑنے سے اور وہ ماما سے بھی آگے جا رہے ہیں بھائی پانچوں پانچ نکال نہیں کانٹے کو نکالا نہیں ہے ان کو ٹوڑ کر پھیک دانا ہے اس سے پہلے وہ بولا تھا میں بھیم کو مار دوں گا اس کو پہچا دوں گا تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کا کیا بدلہ لیں گے میں تو سمجھتا ہوں یہ پانچ بھائی سب پر بھاری ہے تو مہاراج دھتراج بھی پتہ نہیں کہا ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے مجھے تو واقعی مجھے تو یہ اچھا لگ شکونی ماما جانتے ہیں کہ مہاراج دھتراج جانتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں مہاراج بانڈو کے بچوں کو یار میں بشما جی کو میں بولتا ہوں تو اس کو بھگا دے جلدی دے شکونی جی کو سب کا حل بشما جی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ پاور ہے گنگا پتر جو ہیں باقی یار یہ بچوں نے کمال کر دیا آم کھا رہے تھے یار وہ سو ہیں پھر بھی ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں ماتا نے بھی ان کی مطلب آج سمجھ لیا کہ آج اس کیا بات ہوگی سب کچھ چینج ہو گیا ہے بھائی یہ سب کا جو جڑ ہے نا ان سو بچوں کو خراب کرنے والا وہ شکونی جی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے راچ مہاری کنگتی بھی یہ جانتی ہے بھائی پندرہ سالوں میں بڑا کچھ بدل گیا ہے یہاں پر بلکل اس اپیسوڈ کو ہم یار اینڈ کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا بہت مزہ آگئی یہ مہابارت آگے آگے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں مہابارت اور انٹرسنگ ہونے والا ہے بڑا مزہ آنے والا ہے چلو دوست ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو لائک کرو اور ضرور بیل آئیکن کو دبا دینا